بلاخر تم نے ہویا اور سفر کو ان کے سابقہ اعدوں پر بھال کر ہی دیا پیشکار آدھا کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سفرداری کوپاپو بھی انجام نہیں دے سکتا اگر اجازت ہو تو روز مر رہا امور کی گزاری شاید آپ کی فدمت میں پیش کر دوں ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ متقب کیا ہے تاکہ کسر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں تمہیں گزاری شاید پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں تم احید رکھتے ہو اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مفاق تک نہ پہنچتے تنگی کو اگر سر پر دکار دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے یوزار سیم اہلِ قصر کے لیے مشکل کشا دی ہے اور آپ لے اعتماد بھی تاجب ہے زولیخہ اپنے اس خاندانِ غرور کے باعث عمومن کسی کی ستائش نہیں کرتی کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہے یقیناً تم نے زولیخہ کی حصے ستائش کو بھڑکا کر تمام ساکنانِ قصر کے حصے ستائش کو بھڑکا دیا ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزار سیف اس وقت تمام اہلِ قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے میں خود کوئی ان لطف و ان آیات کا قابل نہیں سمجھتا اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا اگر آلی جناب پتفار اجازت فرمائے تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا قصر میں تمہیں عام درفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آجا سکتے ہو کوئی پابندی نہیں شکر گزار ہوں کوئی بات ہو گئی یوزار سیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیے سے ملا کرتا تھا لیکن اب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظرین چھرانے لگا ہے مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یوزار سیف کی شرم و حیاء کے باعث ہے وہ اب بچہ نہیں رہا وہ خوبرو حسیناؤں کے چیروں پر نظر ڈالنے کو بے عدبی اور بے حائی شمار کرتا ہے میں اس کے رویے کو اپنے توہین شمار کرتی ہوں شاید اس سے اس بات کا خوف ہوگی زلیخہ کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مزاق میں ٹال دیتے ہیں میں نے تو حقیقت بیان کی ہے حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے حضور اخواہ جزا سرکار علیہ آفیر معمولی تھا کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں رات ہو چکی اور میں بہت ڈھکی ہوئی لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں کوئی مخیر نہ ہو آپ اس طرح حد فرمائیے میں یہاں ہوں بانو تم بھی جا سکتی ہو اس کی ضرورت نہیں موسیقی 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 ابھی عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے بہتر بہتر میں یہ زر صرف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا موسیقی 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 یہ احمق بے بکو پہ مشونا دینا چاہتی ہے سنیں گے موسیقی موسیقی آپ بھی یوزار صرف کی طرح خود اپنے خداوں سے رجوع کیوں نہیں کرتی کیوں وہ آمون کو ضرور سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی موسیقی 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 درود بربان و حضور اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا ہم عبادت کی لئے آئے ہیں موسیقی اگر میں یوزا سیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت حدیعوں نظرانیں آپ کے قدموں پر اجھاور کر دوں گے میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے میری مدد فرماؤ میں اسے چاہتی ہوں وہ میری ملکیت ہے میرا ذر خرید خلان ہے کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے کیا ہوا بانو حضور یہ وقت آمون کے آرام کا ہے اتنی رات گئے ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں آپ سمجھ رہی ہے نا میری بات کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کے خدمت میں قیمتی نظرانیں پیش کروں گی مگر یہ دعا تو آمون سے سبھا بھی کی جا سکتی ہے میں آمون کو امانتن لیے جا رہی ہوں میں آج رات اسے رازو نیاز کرنا چاہتی سبھا بھی کسی طرح سبھا بھی کسی طرح ملوم نہیں کیوں آمون پینی مدد نہیں کرتا کیا میں اس کے محبت کی دیوی نہیں ہوں مانو حضور اگر آمون کے کرم نوازی نہ ہوتی تو آپ اتنی عزت و اکرام کی حامل نہ ہوتی یہ آمون ہی ہے جس نے آپ کو تمام زنانے مصر پر برطری اور تمام ساکنانے کسر پر سروری عطا کی ہے کیسی فضور باتیں کر رہی ہو کون سی برطری کیسی سروری اس نے تو مجھے ایک ذر خرید غلام کے سامنے اتنا حقیر کرتی ہے جیسے کوئی کوڑی یا جزامی ہوں کہ جس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں زنانے پینسر اور ساکنانے قصر پر برطری اور سروری مجھے تو بس اس عبرانی غلام پر سروری عطا کرتے میرے لیے یہی کافی ہے ترجم ہے آپ کیوں خود کو اس قدر بے بس و لاچار ظاہر کر رہی ہیں آپ اس قصر کی بانوں اور یوزار صرف کی مالک و مختار ہیں ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے بجائے محبت کی بھیک مانگنے کے آپ اپنے اقتدار و اختیار کو کیوں بروے گار نہیں لاتیں واقعے غلام کی محبت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے میں اس کی متمننی ہوں جو بے شک میرے اپنے طائرہ اختیار میں ہے اور اس میں حکم ادولی کی جرت بھی نہیں اے عامون مزرگ اس عبرانی غلام کی حصول میں میری مدد فرما اگر تو مجھ پر یہ قرم کر کے مجھے یوزار صرف تک پہنچا دے تو میں سیکڑوں سیکھے محبتِ عامون کے خدمت میں پتور نظرانہ پیش کروں گے اس کمرے کو بہتری طرز پر مزین کر کے مجھے خبر کرو سیتینہ پوپی ذات ستینہ ستینہ کیسین کی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے بانو حضور نہیں یہاں سے گزر رہی تھی کہ کیسین کی رونی کی آواز آئی کیا ہوا کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور لباس بھی خوشک ہے پھر بھی معلوم نہیں کیوں اس قدر رو رہا ہے عجیب باتیں چند روز پہلے ہی جناب یوزار سیف نے کیسین کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم چھپوکر ہسنے لگا یوزار سیف کا دست مسیحائی سبھی کے لیے آرام بخش ہے آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں شاید کسین کی طرح میری نین پیوڑ گئی ہے موسیقی 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 یوزار سیف کو یہاں بھلاو اور جب وہ آ جائے تو ساتھوں دروازوں کو بند کر دینا تاما اور تیامینی اور دیگر غلاموں گنیزوں کو بھی یہاں سے دور ہٹا دو موسیقی بانو زلیخہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں موسیقی میں ساتھ دروازے والی رہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں موسیقی 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 خدا یا مجھے تنہا مت چھوڑنا موسیقی موسیقی